دس تاریخ جو ہے اس وحینے کی وہ خاص طور پر بہت اہم ہے روزے کے عجر و سواب کے اعتبار سے لیکن ہمارے ہاں عموماً آشورے کا دن عضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آگ میں منایا جاتا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے یہ ایک اچھا دن ہے بخاری میں آتا ہے یہ بڑی عظیم یہ بڑی عظمت والا دن ہے تو دسوی محرم کیا ہے اچھا اور عظمت والا دن ہے یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہے کہ لوگ رمضان کی روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنائے جاتا تھا یہ یہود کی عید کا بھی دن ہے ابو موسیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا یہودی آشورہ کے دن کو بطور جشن مناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو کیونکہ انہیں پھر آن سے نجات ملی تھی اس دن اس کی یاد میں وہ اس کو خوشی کا دن بنا کر بنا دیتے تھے یہ ان کی عورتوں کے سجنے اور بننے کا دن تھا یعنی اس دن وہ خوب تیار ہوتی تھی کیونکہ جشن کا دن ہوتا تھا جیسے ہم لوگ عید کے دن کرتے ہیں ابو موسیٰ سے روایت ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل خیبر یومِ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے وہ اسے عید کا دن قرار دیتے تھے اور اس دن اپنی عورتوں کو زبرات اور بہترین لباس پہناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو یعنی وہ لوگ عید بناتے ہیں تو تم کیا کرو روزہ رکھو یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی آشورہ کا دن روزہ رکھتے ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی قرآن مجید میں پڑھا ناما وَإِسْتْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الَعْذَابِ يَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہیں تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا ہے